موسیقی اسلام علیکم بیسل میں صبح ہو گئی اور عام ناشتی کیلئے ہوتل کے طرف آئے ناشتہ کرنے کے بعد ہم اپنی منزل کی طرح پروانہ ہوئے پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہم کس طرح منسیرہ سے بیسل پہنچ گئے تھے کچھ پاسیلہ توے کرنے کے بعد ہم لولوسر جیل پہنچ گئے لولوسر جیل دودیبت نشنل پارک کا حصہ ہے یہ سطح سمندر سے دس ہزار چار سو پوٹ کی بلندی پر واقع ہے دریائے کنہار کے ساری پانی کا دارمدار اس جیل پر ہے اس جیل کا پانی ناران کاغان اور بالاکوٹ سے ہو کر گزرتی ہے اس جیل کے آس پاس کے علاقے خوبصورت مناظر پیش کرتی ہے اس جیل کے پانی کی یہ خاصیت ہے کہ یہ موسم کے حساب سے رنگ بدلتا رہتا ہے تو چلیے چلتے ہیں کچھ ڈرون شارٹ لیتے ہیں یہ گیٹی داس کالا کا شروع ہو جاتا ہے یہاں پر بہت خوبصورت بانڈی ہوا کرتے تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بانڈے مٹ گئے ہیں اور یہاں کی خوبصورت میڈوز تقریباً ختم ہی ہونے والے ہیں کیونکہ بابو سر ٹاپ کے جو ہوتل ہیں وہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں اکسیجن کم ہونے کی وجہ سے سانس لینے میں بہت تکلیف ہوتی ہے تو یہ ہے جی بابو سر ٹاپ تو یہ ہے جی بابو سر ٹاپ بابو سر ٹاپ میں تقریباً پانچے دپایا ہوں لیکن ہر دپا بابو سر ٹاپ کو مختلق پایا ہے کیونکہ روز بروز اس کی شکل بگڑتی جا رہی ہے یہ سطح سمندر سے تیرہ زار چار سو پٹ کی بلندی پر واقع ہے اور دنیا کا سب سے اونچا پوسٹ آپس بھی اسی جگہ پر ہے جی تو ہم بابو سر ٹاپ سے نیچے اتر رہے ہیں لیپ سائٹ پہ جو برپ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں سے ٹرک بر بر کے چلاس لے جاتے ہیں کیونکہ چلاس بابو سر ٹاپ کے قریب ہے اور وہاں تک یہ برپ پہنچ سکتا ہے ہمارا علاقہ یہاں سے بہت دور پڑتا ہے یہ روٹ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی خطرناک ہے اگر آپ گاڑی لے آنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی اپنے گاڑی میں اوریجنل لیڈر ڈالیں کیونکہ دو نمبر لیڈر بہت جلد گرم ہو جاتے ہیں جس سے بریک فیل ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے سامنے سرسبز و شاداب چوٹیوں پر برپ کے دبے ایک حسین و جمیل نظارہ پیش کرتے ہیں ہم چونکہ صبح صبح جا رہے ہیں اس وجہ سے ٹریپک نہ ہونے کے برابر ہے عام حالات پہ یہاں بہت زیادہ ٹریپک ہوتی ہے یہاں کے بعد تقریباً برپ والالا کا ختم ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ گرمی شروع ہو جاتی ہے پتہ نہیں آج کیا وجہ ہے جہاں بھی گرمی ہے ورنہ یہ علاقہ عام طور پر ٹنڈا ہوتا ہے انشاءاللہ بہت جلد چلاس چوک آنے والا ہے جہاں سے ہم رائٹ کر کے سکردو روٹ پر جائیں گے سامنے سے کچھ بائیکرز واپس آ رہے ہیں جی تو یہ زیرو پوائنٹ آ گیا ہم سامنے اس گیٹ سے جائیں گے یہ ہم سکردو جگلوٹ اور گل گتروٹ پر آ گئے لیفٹ سائٹ پر انڈس ریور ہے جو کہ ہماری ساتھ ساتھ جا رہا ہے یہاں کے بعد سرسبز و شاداب علاقے تقریباً ختم ہی ہو جاتے ہیں اور اس طرح مٹی کے پہاڑ شروع ہو جاتے ہیں انڈس ریور اس روڈ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے جتنا یہ سڑک ہے اتنا ہی یہ ریور ہے بلکہ یہ خپ لو تک انڈس ریور ہے یہ چند سے نکلتا ہے میرے خیال میں یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کیمرہ انہیں چھوٹے دیکھا رہا ہے علاقے یہ بہت اونچے پہاڑ ہیں تو یہ تطاپانی کا سلائڈنگ ایریا شروع ہو جاتا ہے یہ کروکرم ہائیوے کیلئے سب سے خطرناک جگہ ہے اگر آپ نے تطاپانی پار کر لیا تو سمجھو آپ نکل گئے یہ یہاں پہ بہت خطرناک سلائڈنگ ہوتی ہے یہ جو پہاڑ میرے رائٹ سائٹ پہ مٹی کی تودے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت اونچے ہیں یہ کیمرے میں چھوٹے نظر آ رہے ہیں اور توڑی سی بارش کے بعد یہاں پہ سلائڈنگ ہو جاتی ہے جس سے کبھی ایک دن دو دن کبھی دس گھنٹے ٹریفک بلاک ہو جاتا ہے یہاں کے بعد دشت اور بیابان شروع ہو جاتے ہیں آپ کو بہت کم آبادی نظر آئے گی بلکہ نہ ہونے کے برابر اس کے بعد توڑے پاسلے پر رائٹ کرٹ بریج شروع ہو جاتا ہے جہاں سے لوگ فیری میڈوز کیلئے ہی جاتے ہیں لیکن فیری میڈوز جانی کیلئے آپ کو پیدل جانا پڑے گا رائے کورڈ بریج سے آپ جیپ لیں گے جیپ آپ سے سولہ ہزار روپے لے گا دو تین گھنٹے ڈرائو کے بعد پھر آپ کو دو گھنٹے پیدل ٹریک کرنا پڑے گا تب آپ فیری میڈوز تک پہنچ جاتے ہیں اور میں نے یہاں تک سنا ہے کہ یہاں کے مقامی لوگ بائیک کو بھی نہیں چوڑتے کیونکہ یہ ساری جیپ یہاں کے مقامی لوگ چلاتے ہیں اور فیری میڈوز کا جو میدان ہے یہ بھی انہی لوگوں نے خود بنایا ہے اور اگر آپ بائیک لے کر بھی گئے تو وہاں پر بائیک کے پارکنگ کا کوئی پراپر جگہ بھی نہیں ہے میں یہ جو بات بتا رہا ہوں یہ دو تین سال پہلی کی بات ہے ہو سکتا ہے ابھی وہ سسٹم نہیں ہو لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ پیدل ٹریک ضرور کرنا پڑتا ہے یہاں سے اسٹور کے لیے روڈ علاہدہ ہو جاتا ہے یعنی آپ کو اسی روڈ سے رائٹ کرنا پڑے گا اسٹور یہاں سے چوالیس کلومیٹر ہے یہاں آپ کو بہت خوبصورت علاقے ملیں گے جیسے شیو سر لیک رامہ لیک اللہ والی لیک اور ننگا پربت بیسکیم یہاں سے آپ ننگا پربت کا ویو بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے آگے سکردو کے طرف جانا ہے یہ ہم بات میں دیکھیں گے یہ جو اللہ کے اس بورڈ میں نظر آ رہے ہیں یہ سارے اسٹور روڈ پر ملیں گے سکردو روڈ پر نہیں گوہر آباد کا علاقہ ہے اور ایک پکنک پوائنٹ ہے یہ بشو سے پہلے آتا ہے تو آج جی صاحب نے کہا یہاں سے کچھ خوبانی چیریہ اور کچھ آئے سکرین کا لیتے ہیں تو ہم نے یہاں توڑے دیر کیلئے ریسٹ کیا اور رک گئے چیریہ نہیں چیریہ نہیں در کلو لے در کلو لے در کلو لے در کلو چیریہ لے لیں گے چیریہ کتنے کا ہے ایک پاوی سے دے دو آدھا کلو پاو یہاں رسک کرنے کے بعد ہم بشویلی کیلئے روانہ ہو گئے اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد ہم بشویلی کے سٹاپ پر ہوں گے رستے پر آپ کو اس طرح دشت و بیابان اور یہ اونچی اونچی پہاڑ ملیں گے جو کہ موبیل میں بہت چوٹے نظر آ رہے ہیں یہاں سے سیدھا رستہ گلگت اور ہنزہ کیلئے جاتا ہے اور رائٹ سائٹ پر خپلو سکردو کیلئے جاتا ہے تو ہم رائٹ جائیں گے اس جگہ کو جگلوٹ چوک بولتے ہیں اگر کوئی سکردو کا وزٹ کرنے کے بعد ہنزہ جانا چاہتا ہے تو اسے واپس اسی روڈ پر آنا پڑے گا اسی تاکوٹ چوک پر ٹوریسٹ میں سب سے زیادہ بائیکرز ہیں آپ کو اسی روڈ پر بائیکرز بہت زیادہ ملیں گے سب لوگ بائیکرز پر نکل کر آتے ہیں یہاں موٹر سکل والے ڈیل نے دیا رہا ہے احرام گاڑوں دام بوداس خپلو بہت بہترین روڈ ہے اسی روڈ کو اس ون یعنی سکردو ون کہتے ہیں سامنے جو بادلوں میں ڈکی پیک نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے ساری سماری اور بشوویلی اس کے دامن میں ہے اس طرح خدا خدا کر کے ہم بشوگاؤں پہنچ گئے لیکن بشوگاؤں پہنچنے کے بعد جیپ نے ہم سے تیرہ ہزار روپے مانگی جو کہ ہماری بس کی بات نہیں تھے تو خوش قسمتی سے ہمیں یہ پانچ بائی ملے جو سیالکوٹ سے آئے تھے تو ہم سب نے جیپ کو شیئر کر کے بشوویلی کی ریہ روانہ ہو گئے اپنا تعرف کیجئے آپ کہاں سے آئے ہیں ہم لوگ سیالکوٹ سے آئے ہیں یہ پانچوں بائی ہیں میرے اور ہم نکلے ہیں چار پائی دن سے یہاں پہ کمبریں آج ہم بھی آپ سے ملے ہیں اور وہ بڑا اچھا لگے آپ سے آپ سے مل گئے آپ کو سکردو کے بارے میں کیسے فتح چلا یہ بائی جو ہے نا ہمارے ساتھ یہ آتا رہتا ہے یہاں پہ آپ نے کمبریں ساتھ کی جائے کم کس دفعہ ہمارے ساتھ آیا ہے یہاں پہ کرنی کافی ہے سبتی جو تھی مجھے ان لوگ نے بتایا تھا کہ سبتی کافی ہے لیکن یہاں پہ سردی میں ہوتی کوئی بھی نہیں ہے گرمی کافی زیادہ ہے گرمی زیادہ ہے اس دفعہ کافی گرمی ہے کیونکہ کمبرے کا مزہ نہیں آرہا پہلے تو یہ تھا کہ نران کی طرف جب بھی آتے سے ایک دفعہوں میں وہاں پہ سردی ہوتی ہے یہ دفعہ جب میں آیا ہونا وہاں پہ لوگوں نے نکلے شرٹ پہنے ہوئی مطلب ہم ایک آتا ادھرے نکلے ہیں ادھرے نکلے ہیں ادھرے نکلے ہیں وہاں پہ کوئی گرمی ہے مطلب اتنی زیادہ گرمی ہے کہ ہم وہاں سے نکلے ہیں ابھی یہ جس پوائنٹ پہ جا رہے ہیں مطلب جاگن کو سردی لگے ہیں یہ اصل میں پریلی دفعہ ہیں یہ نران سے آگے کبھی آئے نہیں ہیں وہ خوبصورتی نہیں دیکھ رہے ہیں صحیح کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم نے موسم دیکھ رہے ہیں صحیح خوبصورتی کے ساتھ ساتھ کھل بھی ملے گی انشاءاللہ اس نے بچو ویلی نیٹ پر بھی نہیں دیکھئی ہے نیٹ پر بھی نہیں دیکھئی ہے بچو ویلی نیٹ پر بھی نہیں دیکھئی ہے اگر آپ نیٹ پر دیکھ لے دیں تو آپ کو پتا چلتا پتا چلتا سیالکورٹ میں اتنی زیادہ گرمی ہے ہم وہاں سے آئے ہیں سردی کا مزا لینے کے لئے سردی ہے نا دیکھ رہے ہیں برف والے پہاڑ ہیں برف والے پہاڑ ہیں کتنے پیارے پیو ہیں اور اسی کھنڈی ہوا چل رہی ہے یہ دیکھیں تو ہم بچو ویلی پہنچ رہے ہیں جیپ والے نے ہمیں اس ہوتل والے کے ساتھ اتار دیا تو اس نے ہمیں کہا کہ اگر تم اپنا ٹینٹ پچھ کرتے ہو تو مجھے ایک ہزار دوگے تو میں نے کہا میں پانچ سو روپے دوں گا پانچ سو سے زیادہ ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا تو اس نے کہا ٹیک ہے تم پانچ سو دے دو لیکن کانا شانا ہمارے ساتھ کاؤ گے میں نے کہا وہ مشکل نہیں ہے کانا اور ناشتہ ہم یہاں پہ کریں گے کیونکہ یہ پانچ سو روپے ریڈ آپ کہیں پہ بھی جائیں اپنا ٹینٹ پچھ کرو گے بشو ویلی میں تو وہ آپ سے پانچ سو روپے لیں گے زیادہ نہیں زیادہ نہیں دینا ہے تمہیں یہ ادھر صحیح ہے نا سر یہ پلین جگہ ہے نا شو کسا رہنے لگوں یہ صحیح ہے ہاں ادھر بھی لگا سکتے ہیں یہ صحیح ہے نا یہ صحیح ہے نا اوکی بند کر دیں تو ہم نے یہاں پر ٹینٹ کیلئے جگہ پسند کی اب ہم یہاں پر ٹینٹ لگا رہے ہیں کیونکہ پانی کے ساتھ ٹینٹ لگانے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے کیونکہ پانی کے شور کی وجہ سے نین بہت اچھی طرح سے آتی ہے اور دوسرا یہاں سے ویو بھی بہت خوبصورت ہے تو ہم اپنا ٹینٹ یہاں لگائیں گے تو جی ہم نے اپنا ٹینٹ یہاں پیچھ کر دیا اب آپ کو بشو ویلی کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں بشو ویلی سکردو کی ایک گاؤں بشو کی شاملاتی زمین ہے یعنی یہ یہاں کے لوگوں کی مشترکہ زمین ہے تو ہر خاندان نے اپنی حصے کا زمین اپنے قبضی میں لے رکھا ہے اور یہاں پہ ہوتل بنائے ہیں ان میں سے کچھ ہوتل یہاں کی مقامی چلاتے ہیں اور کچھ ہوتل انہوں نے ایجار پر دیئے ہوئے ہیں ابھی تک ان کا تقسیم نہیں ہوا ہے بشو ویلی بلکل اگر آپ نے سوات میں مہدن لیک دیکھا ہوگا تو یہ اسی طرح ایک میدان ہے زیادہ تر ٹوریس جب آتے ہیں تو وہ بشو ویلی کے پہلے والے ہوتلوں میں رک جاتے ہیں ہوتل تو نہیں ہے بس ٹینٹ ویلج بنائی ہوئے ہیں لیکن خوبصورت علاقہ اس سے پیچھے ہیں یہاں پر گائیوں کے چمڑوں میں بوسہ برا ہوا ہے تاکہ ٹوریس کو اٹریک کر سکیں یہ سب سے پہلے آنے والے ہوتل ہیں زیادہ تر ٹوریس یہاں ٹہرتے ہیں اس جگہ پر آ کر مینگائی بھی اتنی نہیں کیونکہ اس جگہ پر سامان پہنچانا بہت مشکل ہے چلیئے یہاں کی کوچھ ڈرون شارٹ لیتے ہیں موسیقی 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 صبح ہو گئی اور ہم جیپ والے کا انتظار کر رہے ہیں جب تک جیپ والا آئے گا تو ہم اپنے ٹینٹ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں موسیقی جی تو جیپ آ گیا اور ہم جیپ میں بیٹھ گئے ہیں لیکن جیپ اتنے ہچکولے کا رہا ہے کہ میں کیمرہ صحیح طریقے سے نہیں پکڑ سکتا اس لئے جیپ سے رستے کا ویڈیو بنانا میرے لئے مشکل ہے انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ہم گاڑی تک پہنچ جائیں گے اور پھر وہاں سے جائیں گے شنگریلا ہوتل انشاءاللہ نیکس ملاقات شنگریلا ہوتل میں ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ